ادالتی حکوم عدولی کی کہانی الیکشن کمیشن کی زبانی سٹیٹ بینک سے فنڈس نہ ملنے کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کہا فنڈس نہیں ملے سیکیورٹی فورسز کی کمی ہے رپورٹ میں کہا کہ سٹیٹ بینک کی طرف سے رقم ٹرانسفر نہیں کی گئی وزارت داخلہ نے پاک فوج کی تائناتی کی حوالے سے آگاہ کیا وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک کی رپورٹس بھی جمع الیکشن سے فرار کے جنون میں مبتلا شہواز شریف کے سر پر تین رکنی بینچ سوار وزیراعظم تقریر کے دوران پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت کرنے والے آٹھ رکنی بینچ کو تین رکنی بینچ کہتے رہے کسی نے اتحادی نے بھی ان کی تحصیح نہیں کی کہ عدالت کے اختیارات سلف کرنے کے لیے لائے گئے بل پر آٹھ رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے اگر حکومت عدالت کا فیصلہ نہیں مانتی تو پھر آئین ختم ہو گیا عمران خان کی لاہور ہائی کورٹ میں بول سے گفتگو کہا الیکشن نہ کرانا اور ووٹ کے حق کو نہ ماننا آئین کو نہ ماننا ہے آپ صرف من پسند آئینی شکوں کو تسلیم کرتے ہیں ووٹ کا حق سب سے بڑا بنیادی حق ہے لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو حرانسہ کرنے سے روک دیا زمان پاک میں ممکنہ آپریشن روک نے ایک سو چالس مقدمات میں محفوظ فیصلہ سنا دیا جلد سماعت کی درخواست مسترد چیرمن پی ٹی آئین نے عدالت سے مقالمے میں کہا کہ یہاں تو آئین پر کوئی نہیں چل رہا ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ حملہ کریں گے اگر آپ کے پاس نہ آئیں تو ہم کدھر جائیں گے خاتون جج کو دھمکی کا کیس عمران خان کے قابل زمانت وارنٹ جاری بیس ہزار کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت جوڈیشن میجیسٹریٹ ملک امان نے وارنٹ جاری کیے سیشن کوٹ کی وارنٹ کی تعمیل زمان پاک میں کرنے کی ہدایت بول کی مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کے اقواہ کا آٹھ ماہ روز کوئی سراغ نہ مل سکا عالمی میڈیا کی بھی لمحہ بلمحہ ریپورٹنگ ہندوستان ٹائمز نے اقواہ پر حکومتی خاموشی پر سوالات اٹھا دیئے ہندو پوسٹ نے آکاش پر ٹوٹے کہر کی داستان لکھ دی آج تک نے بھی دکھیاری ماہ کی پکار کا حوالہ دیا نیوز ایٹین نے لکھا کہ آکاش رام کے اقواہ کو سات روز سے زائد ہو چکے اب تک کچھ اتا پتہ نہیں انڈیا ٹوڈے نے سرخی لگائی کہ بول نیوز کے ہیڈ آفس کے باہر مشکوک گاڑی چکر لگاتی رہی اسی گاڑی نے آکاش کو اقواہ کیا عالمی صحافتی تنظیم میں بھی سرا پا احتجاج وزیراعظم آزاد کشمیر کے انتخاب میں ہارس ٹریڈنگ اروج پر پیسے اور ڈنڈے کا بھی استعمال زوروں پر وزیراعظم آزاد کشمیر کے انتخاب میں تاخیر گیارہ بجے بلایا گیا اشراز تحال شروع نہ ہو سکا تحریک انصاف کے فورڈ بلوک وزیراعظم پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے قبول کر لیے صدر آزاد کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری کے ارکان پر مشتمل دھڑے کو وزارت عزمہ دینے کا فیصلہ پی پی اور نون لیگ کو وزارتیں ملے گی شراکت اقتدار کا فارمولا تیپا گیا علی امین گنڈا پور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی ایف آئی آر میں شامل دہشتگردی کے دفاعات کو ختم کر دیا پی ٹی آئی رہنما کو بھکر پولس کے حوالے کر دیا گیا مزید چودہ روز کے ریمانٹ کی استعداد مسترد تھانا گلڑا میں درج مقدمے میں زمانت منظور تین تین لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت اور ماہ رمضان کی ستائیسویں شب قبلہ اول میں روح پرور مناظر لاکھوں افراد کی تراوی میں شرکت گڑ گڑا کر پروردگار کے حضور دعائیں خصوصی شب کے حوالے سے خصوصی انتظامات کیے گئے ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اب پتہ چلا کسی بھی خبر کی تفصیل جانے کے لیے وزٹ کیجئے بولنیوز ٹاٹ کام ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتہ تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر